اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے الائن اینڈ ڈسٹیبیوٹ میں نے کچھ چیزیں آپ کے لئے پہلے سے لکھ کے بنا لئی ہیں تاکہ ہمیں زیادہ ٹائم نہ لگے یہ پہلے اس کو ذرا نظر لگا لیں یہ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ چیزوں کو الائن کیسے کرتے ہیں اور ڈسٹیبیوٹ کیسے کرتے ہیں کچھ ہے اس کی شارٹ کٹ کی یہ ہے اگر آپ نے اسی چیز کو بوسیے کرنا ہchęی تو بی کو دبائیں گے بوتر ملعون کرنا تو بی گ generalized کرنا تو آر دبائیں گے دیکھر بائیں گے آزدکلی سینٹرکلا ناغ پالیں گے لگا ترہلہ گے ٹائم بارکلی سینٹر کرنا ہوتا تو بی دبائیں گے تاوپ سینٹر کرنا ہوتا تو بی سی دبائیں گے ٹاپ رائٹ کارنر کرنا ہوگا ٹاپ تی اور آر دبائیں گے top left corner کرنا ہوگا تو T اور L کریں bottom right corner کرنا ہوگا تو Br P plus R دبائیں گے bottom left corner پہ لانا ہوگا تو P L دبائیں گے right center کرنا ہوگا تو R E دبائیں گے left center کرنا ہوگا تو L E دبائیں گے horizontal plus vertical center کرنا ہوگا تو C E دبائیں گے اور کسی بھی چیز کو page کے center پہ لانا ہوگا تو P دبائیں گے ٹھیک ہے ہے اب ہم اسے یہ میں نے ایک نقشہ بنایا ہے اس طرح یہ ایک ٹپا ہے ریکٹینگل شیپ ہے اس کے یہ میں شو کر دی ہوں کہ اس کے ٹاپ کورنر ہے یہ ٹاپ سینٹر ہے یہ ٹاپ رائٹ کورنر ہے یہ ٹاپ لیٹھ کورنر ہے یہ اس کا لیٹھ سینٹر ہے لیکن ورٹیکل سینٹر ہے کیونکہ ورٹیکل ہمارا اس طرح سے ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہ رائٹ سینٹر ہے یعنی آر ہی اگر ہم میں نے سب کے ساتھ نیچے نیچے اس کی شارٹ کٹ کی بھی لکھنی ہے آپ نے کسی بھی چیز کو الائن کرنا ہوگا تو آپ ان شارٹ کٹ کی مدد سے یعنی اگر اس لپے کے بوٹم سینٹر کرنا تو بی پلس سی ٹھیک ہے بوٹم لیٹھ کورنر کرنا تو بی پلس ایل ٹھیک ہے یہ لے آؤٹ آپ نظر میں رکھیں اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں بنا لیں اس کا سکیٹ اور اس کو سٹیڈی کر لیں تو ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھلے لیکچر میں ہمارے دو تین چیزیں رہ گئی تھی تو وہ میں اس میں آپ کو اسپینین کر دیتا ہوں اس میں ہمارا گروپ اور ان گروپ ٹھیک ہے جی گروپ کی شارٹ کٹ کی کنٹرول یو ہے سی ٹی آر ایل پلس یو آہ ساری کنٹرول جی گروپ کی ہے اور ان گروپ کی ماری سی ٹی آر ایل پلس یو یہ گروپ اور ان گروپ یہ جب ہمارے پاس دو یا تین یا زیادہ چیزیں ہوتی ہیں تو ہم ان کو گروپ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری مومنٹ آسان ہو اس کو ایکسپلین کرنے کے لئے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دکھتا ہوں یہ گروپ اور ان گروپ کیا آسا ہے ایک مثال ہے میرے پاس یہ ایک سرکل شیپ ہے ایک ریکٹینگولر شیپ ہے اور ایک میرے پاس یہ ریکٹینگولر شیپ پڑھی ہے تھوڑا سی اور ایک میرے پاس سٹار ہے ٹھیک ہے اس کو نکل رہا ہوں ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے مارے پاس کچھ چیزیں ہیں یہ ہمارا ایک ڈیزائن ہے اگر یہ میرا ادھر آف سینٹر پڑھا ہوتا ہے میں اس لے آؤٹ کو تھوڑا سا اس کو سائٹ پر کر دیتا ہوں یہ دیکھنا اگر یہ ڈیزائن ہمارا یہاں پر پڑھا ہوتا ہے تو کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ اس کو پیج کے سینٹر پر کر دیں تو جیسے ہی آپ میں نے آپ کو شارٹ کٹ کی پیج سینٹر کی پی بتائی ہے یہ دیکھیں یہ جیسے میں اس کو پی دباؤں گا تو اس نے سارے چیزوں کو پکڑ کے پیج کے سینٹر پر کر دی ہے جبکہ ہمیں یہ سارا ڈیزائن ہی پیج کے سینٹر پر چاہیے تھا تو ہم نے اس کو کنٹرول Z کرنا ہے اور اس سارے کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول G یعنی گروپ اور پھر پید باؤں گا تو یہ پیج کے سینٹر پر آتی ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم اس کو گروپ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے سارے اوپجیکٹ ایک ہی دباغ موو کرے تو اب یہ گروپ تھا اب انگروپ کرنا اگر اس میں سے کلائنٹ کہا دیتا ہے یا ہمیں سٹار کا کلر چینج کرنا ہے تو یہ آپ اوپر دیکھیں پراپٹی بار پہ بھی گروپ کنٹرول G یو اور گروپ آل اگر ہم نے کافی سارے گروپ چیزوں کو کیا ہوگا تو ہم گروپ آل آنگروپ آل کر سکتے ہیں تو یہ ابھی ہمارے پاس فیل آل یہ ایک گروپ ہے اس لئے میں اس کو انگروپ کروں گا یا کنٹرول G یو پریس کروں گا تو یہ انگروپ ہو گیا اب میں کسی بھی ایک اوپجیکٹ کا کلر چینج کر سکتا ہوں اس کا کلر چینج کر سکتا ہوں اس کا چینج کر سکتا ہوں اور یہ ہمارا گروپ ہے اس لئے جب بھی ہم کوئی کام کریں گے تو ہمارا گروپ اور انگروپ بہت زیادہ استعمال ہوگا ہے ٹھیک ہے اس کو میں سائٹ پہ کر دیتا ہوں ابھی ہم اپنی الائنمنٹ کی طرف آ جاتے ہیں الائنمنٹ میں میں ایک باکس لے لیتا ہوں اور ایک سرکل چھوٹا لے لیتا ہوں ریٹ کلر پہ اس کی میں کاف ساری کافنیاں لے لیتا ہوں کنٹرول آر 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 میں نے یہ کچھ کافنیاں کی لے لیتا ہوں اب میں اس کو الائن کرنا چاہتا ہوں اس ٹپے کے ٹاپ رائٹ کورنر پہ تو میں نے آپ کو شارٹ کٹ کی بتائیے ٹاپ رائٹ کورنر کی ٹی آر سب سے پہلے آپ ٹی دبائیں گے تو یہ ٹاپ پہ آگے آر دبائیں گے تو یہ رائٹ پہ آگے سب سے پہلے آپ نے دائرہ سیلیکٹ کرنا پھر وہ ٹپا سیلیکٹ کرنا جس کے ساتھ آپ نے اس کو الائن کرنا ہے تو یہ آپ ٹی ٹاپ اور ایل لیفٹ اسی طرح سے بوٹم لیفٹ بی ایل اسی طریقے سے بی آر ایک اسی طریقے سے ٹاپ سینٹر ٹی ٹی اسی طریقے سے بوٹم بی ٹی اوکے اب میں اس والے کو کرتا ہوں اور یعنی لیفٹ سینٹر پہ اب آپ دیکھیں گر میں ایل سی دباؤں گا تو یہ تو اس جگہ پہ آگیا ہے جبکہ مجھے اس جگہ پہ اس کو سینٹر چاہیے ورٹیکل ہی تو ہم ایل یعنی لیفٹ ورٹیکل سینٹر کی کمانڈ کیا ہے ایل ای دبائیں گے ٹھیک ہے اور اب اس والے کو میں کیا کروں گا رائٹ آر ای رائٹ سینٹر ہو گیا ہے اب یہ والا جو ہمارا دائرہ ہے اس کو میں پہلے ہوریزنٹل سینٹر کروں گا سی دباؤں گا اور پھر ای دباؤں گا تو یہ اس دائرہ ڈپے کے سینٹر میں آگا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ چیزوں کو کر سکتے ہیں ان کو سینٹر کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا آلائنمنٹ کا امید ہے کچھ آپ کا mind clear ہو گیا ابھی میں بات کرتا ہوں ڈسٹریبیوٹ پہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے چیزوں کو تقسیم کرنا یعنی کچھ چیزیں ہمارے یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں یہ ایک سرکل پڑھا ہوا ہے یہاں پڑھا ہوا ہے یہاں پڑھا ہوا ہے اور ایک یہاں پڑھا ہوا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اس والے کے سیدھا سٹریٹ کر دو ہوریزنٹلی سیدھا کر دو اس کو سٹریٹ لائن میں چلماٹ دو پہلے تو ہم اس پہ یہ سارے سلیکٹ کر کے شیفٹ سے اور اس کے ہم نے آلائن کرنا ہوگا اس کو ہم لاسٹ پہ سلیکٹ کریں ابھی میں اس کو لاسٹ پہ سلیکٹ کیا ہے اور میں ای دباتا ہوں ورٹیکلی سینٹر کیوں کہ یہ سارے دائرے اوپر جائیں گے تو تب جا کے یہ سیدھے آلائن ہوں گے تو اس کا مطلب یہ اوپر جائیں گے تو یہ ورٹیکلی جائیں گے اس لیے میں ورٹیکلی سینٹر ای دباؤں گا تو یہ ورٹیکلی جلکو سیدھی لائن پہ آگئے تو اب میں نے اس کا فاصلہ آپس میں ایکوال ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ سارے دائروں میں فاصلہ ایکوال ڈیوائیڈ ہو جائے تو یہ اوپر دیکھیں یہ لائن ایڈ ڈیسٹریبیوٹ ایدھر سے بھی آپ کلک کر کے یا میں نے آپ کو شارٹ کٹکی بتائیے کٹرول شفٹ ہے تو میں کٹرول شفٹ ہے یہ دباتا ہوں تو یہ پینل کھل گیا ہمارے پاس ادھر ہم نے فیلال ڈیسٹریبیوٹ میں دو پینل پہ کام کرنا یا تو ہم اس کو ہوریزنٹلی ڈیسٹریبیوٹ ہوریزنٹلی ڈیسٹریبیوٹ سینٹر ہوریزنٹلی کریں گے یا ڈیسٹریبیوٹ سینٹر تو یہ دیکھیں یہ اس نے اس کا فاصلہ تقسیم کر دیا اب اگر ایک مثال میرے پاس ایک سرکل یہاں پڑھا ہوا ایک یہ ایک یہ ایک یہ اور ایک یہ پڑھا اب کلائنٹ کہتا ہے کہ اس والے کے اس والے کے کہاں کے رائع کر دو سب کو تو ٹا کروں گا سب کو نیکب کروں گا میرے پاس ہے کو живت کے اس چ keer آیا کرنا گا میں یا کروں گا ھو شب سے کس شب چیپ ایک اور شوost سے اس برے کر کے اور پھر میں Last time ھوس است Attendant امڈا جس کے الانٹ کھا ہوں اب آپ یہ دیکھیں یہ سارے دائیں سے بائیں یعنی خاص طور پر یہ لیفٹ کی طرف جائیں گے سارے تو تب یہ اس کے سینٹر میں آنگے تو اس کا مطلب ہے میں یہاں پہ سی ہوریزنٹلی سی استعمال کروں گا تو میں نے سی پریس کیا تو یہ دیکھیں یہ سارے ہورٹکلی ویسے تو آلائن ہوئے ہیں لیکن ہم نے اس کو سینٹر ہوریزنٹلی کیا تو اب میں اس کو ورٹکلی دسٹیبیوٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اس نے اس کے درمیان میں سارا فاصلہ تقسیم کر دی ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم مختلف چیزوں پہ جو ہے آلائن اور دسٹیبیوٹ ہمارا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے چیزوں کے درمیان فاصلہ تقسیم کرنے کے لیے تو یہ ہمارے کام کو حسان کر دیتا ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ یہ آلائن اور دسٹیبیوٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا باقی ہم اس میں اڈوانس میں مختلف چیزوں پہ کام بعد میں کر لیں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اگلے نیکس لیکچر میں بتا دوں گا ابھی فیلال آپ نے یہ آلائنمنٹ پہ دیکھنا ہے کہ چیزوں کو ٹاپ کیسے لائن کرنا ہے بوٹم کیسے کرنا ہے لیفٹ کورنر پہ کیسے لانا ہے رائٹ کورنر پہ کیسے لانا ہے اس طریقے سے آپ اس پہ تھوڑی سی پریکٹس کریں میں نے یہ ساری شورٹ کٹ کی لکھ دی ہیں یہ والی شورٹ کٹ کی جو ہے آپ یہ آپ ادھر سے ڈریکٹ بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھیں جو میں نے کنٹرول شیفٹ اے سے پینل کھولا ہے اس میں بھی یہ کمانڈے پڑھ گئی ہیں ایک مثال ہے میں اس کے کوپی یہاں لے لیتا ہوں اور چیزوں کو ادھر 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 رکھ دیتا ہوں اللہ غلط کر کے تاکہ ہم اس کو دوبارہ سے آلائن کر کے دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ والے دائرے کو میں نے سیلکٹ کیا ٹیپے کو سیلکٹ کیا اور میں نے کیا اس کو یہ دیکھیں آلائن میں آلائن لیفٹ یہ آلائن لیفٹ کیا اس نے اور آلائن ورٹیکلی ٹھیک ہے یہ اس نے ویسے کر دیا جیسے میں کمانڈ سے کیا تھا اب یہ اس کو ہم کریں گے رائٹ آلائن رائٹ اور آلائن ورٹیکلی اسی طریقے سے یہ ٹاپ پہلے پہلے ٹاپ پھر ہم ہوریزنٹلی سینٹر کر دیں گے اسی طریقے سے رائٹ اور ٹاپ یہ ہی در سے بھی آلائن ہو گیا اب اس کو ہم بوٹم پہ لانا ایک مثال ہے پہلے ہم بوٹم دیکھیں گے یہ دیکھیں جی آلائن بوٹم اور پھر ہم ہم اس کو کر دیں گے رائٹ ٹھیک ہے ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اس کو اس کے ساتھ ورٹیکلی اور ہوریزنٹلی سینٹر کر دیتے ہیں اس کو پکڑتا ہوں اس کو ہم ٹاپ پہلے لیفٹ پہ لے لیتے ہیں یہ ٹاپ ہے اور پھر یہ لیفٹ ہے یہ لیفٹ اور پھر ٹاپ سوری میں اس کو سلیکٹ کرنوں یعنی یہ ہمارا پہلے ٹاپ اور پھر آلائن لیفٹ اب بوٹم لیفٹ کرنا ہم نے پہلے ادھر سے بوٹم والا سلیکٹ کرنا اور پھر ہم نے لیفٹ اور یہ ہمارا بوٹم سینٹر یعنی یہاں سے بھی ہم آلائن بوٹم اور یہاں سے ہوریزنٹلی سینٹر تو اس طریقے سے بھی ہم آلائن کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم شارٹ کٹ کی کی مدد سے کریں گے تو ہمارا تام آسان ہو جائے گا اور جلدی ہوگا ٹھیک ہے جی یہ ہمارا آلائن اور ڈسٹیبیوٹ ہے اس طریقے سے ہم چیزوں کو آلائن اور ڈسٹیبیوٹ کر سکتے ہیں کبھی کبھی ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی جن کو آلائن کرنا مشکل ہو جاتا ہے اگر ایک مثال ہمارے پاس اس طرح کی ایک پٹی ہے اور ہم نے بہت ساری پٹیاں بنائی ہوئی ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ سیدھی ہیں وہ کہاں کہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں اب اگر ہم کو ان کے درمیان فاصلہ ڈیوائیڈ کرنا اور ایکوال تو ہم کیا کریں گے ان ساری پٹیوں کو ایک ہی دفعہ سیلیکٹ کر لیں گے اور سیدھ پہنگے تو یہ ہوریزنٹلی سینٹر ہو گیا اور ڈسٹیبیوٹ میں ورٹیکل ڈسٹیبیوٹ کریں گے تو یہ لائنیں پر آپ پر تکریم ہو گئی ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم نے ڈسٹیبیوٹ کو بھی استعمال کرنا ڈسٹیبیوٹ میں ہم نے صرف ہوریزنٹلی سینٹر ڈسٹیبیوٹ ہوریزنٹلی ورٹیکل سینٹر ڈسٹیبیوٹ یعنی دو ڈسٹیبیوٹ اس پہ ہم کام کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آج کے لئے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ